موسیقی پاکستان فی لینسنگ ٹریننگ پروگرام وہ اسی کا حصہ ہے جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے ارننگ کر سکتے ہیں اور وہ بھی لاکھوں میں صرف چھوٹے سے کورسز کریں گے دو تین چار مند کے تو پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک اچھا انیشیئیٹیو ہے تاکہ پاکستان کی جو یوت ہے جو نوجوان ہے وہ یہ ساری چیزیں سیکھیں کیونکہ اب یہ ڈیجیٹل ورڈ ہے ڈیجیٹل دور ہے تو یہ چیزیں سیکھنا لازمی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی پاسیبل نہیں ہے کیونکہ ہر فیڈ میں اب یہی کمپیٹرائز چیزیں آگئی ہیں اور اس کے علاوہ ہر چیز کمپیٹرائز ہو گئی ہے تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں سیکھنا ضروری ہے تو یہ جو پروگرام ہے یہ آپ سب کو بہت ہی ہیلپفل ثابت ہوگا آپ سب کے لیے کیونکہ یہ ایک تو فری ہے اس کے علاوہ اس میں بہت سی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی جس کے ذریعے آپ ارننگ کر سکیں گے فری میں گھر بیٹھیں تو ابھی میں اس کو اسٹارٹ کر سکتا کرتا ہوں کہ یہاں پہ اس میں کیا چیزیں ہیں تو ابھی میں پاکستان فری لینسنگ فرننگ پروگرام پی ایف ٹی پی کی ویب سائٹ پہ کھڑا ہوں جہاں پر یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس پروگرام کے لیے آپ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اور کیسے فیسلیٹیٹ ہو سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں فرسٹ افال ویلکم تو پاکستان فری لینسنگ فرننگ پروگرام یہاں پر پی وی ایف ٹی پی کا کوئی انٹرڈکشن ہے اس کے علاوے یہاں پر مینیو میں جائیں تو یہاں پر آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی جیسے کہ کورسز ہیں اباؤٹ ہیں انفارمیشن ہیں اسکالرشپس ہیں تو فرسٹ افال کورسز سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس میں کون سے کورسز آپ کو اویل کیے جائیں گے تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اکاؤنٹنگ اور مارکیٹنگ ایپس ڈیولپمنٹ ایمجنگ ٹیکنالوجیز فری لینسنگ ٹریک گرافک ڈیزائننگ کٹس پروگرامنگ ویب ڈیولپمنٹ تو یہ سارے کورسز ہیں یہ اوورویو ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سا کورسز ہیں جو ان میں کٹیگرائز ہیں سب کٹیگری جو ان کی ہے تو اس میں کون سے کون سے کورسز ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر فنڈامیٹل آف یو آئے ایند یو ایکس ٹھیک ہے اس میں یہ بھی فری ہے اور ون تھاؤنڈ سٹوڈنٹ اس میں انرول ہیں ایکسل بیسک ہے جو کہ فری ہے اور اس میں بھی ون تھاؤنڈ سٹوڈنٹ انرول ہیں اس وقت انگلیش لینگویج فری ہے ویرے ری ایکٹ ڈاٹ جے ایس وہ بھی فری ہے میکروسافٹ آفیس بیسس آف آئی تی یہ بھی فری ہے کونٹینٹ رائٹنگ ایمیل رائٹنگ اینڈ ایو ایس سلیشن ارکیٹک ٹیکٹ پائی تھان پائی تھان ایک بہت ہی اچھا پروگرام منا جا رہا ہے اس وقت کے دور میں تو ڈیٹا سائنس پھر ڈیٹا سائنس کا بھی ایک کورس ہے جو بھی آپ کر سکتے ہیں پروفیشنل لوگو ڈیزائننگ لوگو ڈیزائننگ کے لیے یہاں پر فری فائیور پہ یا فری لینسر جو بھی ہوتے ہیں وہ بہت ہی ایڈوٹائز کرتے ہیں اس کے علاوہ انڈرویڈ ڈیولپمنٹ ہے آئی او ایس ڈیولپمنٹ ہے گرافک ڈیزائننگ گرافک ڈیزائننگ بہت ہی اچھا منا جاتا ہے وہ گرافک ڈیزائننگ سیکھنا جو سیکھ گیا تو سمجھو بہت سی چیزوں وہ کر سکتا ہے ایز ای بزنس مین اس کے بعد ہے انٹریپیرنیرشپ پھر ہے فری لینسنگ تو فری لینسنگ بھی آپ نے سنا ہوگا نام بہت ہی عام ہے اس وقت دیجیل مارکٹنگ کیا ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا مارکٹنگ فیس بک ٹویٹر وغیر سے جو مارکٹنگ ہوتی ہے وہ کیا ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن ایس ای او جو یوٹیوبر ہوتے ہیں الموسٹ وہ یہ ایس ای او یوز کرتے ہیں یا جو بھی ویب سائٹ والے ہوتے ہیں کسی کی بھی ویب سائٹ ہوتی ہے تو وہ ایس ای او یوز کرتے ہیں سرچ انجن اپٹیمائزیشن اس کے علاوہ برانٹ منیجمنٹ کیا ہے ورڈپریس فلس ٹیک ویب ڈیولپمنٹ فرنٹ انڈ ڈیولپمنٹ اس کے علاوہ لیرہویل ویتھ پی ایچ پی فائیو نیٹی سیونٹس انرول ہیں مارن سٹیک سرٹیفائیڈ ایتھیکل ہیکر اس کے علاوہ پینیٹریشن ٹیسٹنگ اور بعد میں دیکھیں تو کمپیٹر ہیکنگ فرنزک انویسٹیگیٹر ارٹیفیشل انٹیلیجنس ویت پائیتھون اور انڈ روبوٹکس تو یہ سارے پروگرام سے جو کہ آپ کو فری میں اویل کیے جائیں گے اس پروگرام کے ساتھ تحت پاکستان فری لینسنگ ٹریننگ پروگرام کے ساتھ اب ان میں اپلائی کیسے کرنا ہے اور ان میں کیا ریکوائرمنٹس ہیں کس طرح آپ نے اس کو فل کرنا ہے فارم کو اور کس طرح آن لائن اپلائی کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں کوئی بھی پروگرام جیسے یہاں گرافک ڈیزائننگ ہے تو میں نے یہاں پر اگر میں ڈیٹیل اس کی دیکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پر گرافک ڈیزائننگ کی مجھے ڈیٹیل ملے گی کہ کیا ہے اس میں دیکھیں سٹوڈنس ون تھاؤزن انڈرول ہیں ڈیوریشن کیا ہے اس کی تھرٹین ویکس ہے ویٹیز گرافک ڈیزائننگ یہاں پر ڈیفینیشن ہے اس کی اس کے علاوہ ہینڈس آن پروجیکٹ اس میں کون سے ہوں گے پھر ہے ہو دس کورس اس پار کس کے لیے اینیون ہو وانس تو بکم پروفیشنل گرافک ڈیزائنر ٹھیک ہے فوٹو گرافر ڈیجیشنل مارکیٹرز فریلینس ٹیچرز بک آتھرز اس کے علاوہ کورس کرکلم یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں ایک کورس کی ڈیٹیل ہے اور یہاں پر پرائز اس کی لکھی ہے تو فری ہے ٹھیک ہے اور اسٹارٹ ناؤ پر آپ کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اپلائے کیسے کرنا ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں انفرمیشن میں فریکونٹی آسکڈ کسٹنز تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کونسے کسٹنز ریئرلی پوچھ جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں وات اس پی ایف ٹی پی آئند اس پی ایف ٹی پی کورسز فری آر نوٹ تو یہاں پر یہ ساری چیزیں منشن ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں خود سے ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ اس پی ایف ٹی پی کورسز آر ہنڈرڈ پرسن فری جسٹ دیر ایس سمال ٹھیک ہے تو ابھی آگے جاتے ہیں ہاو ٹو اپلائے پہ ہاو ٹو اپلائے پہ اگر ہم جائیں گے اس میں چیک کریں گے تو ہاو ٹو اپلائے میں ہم ایک ویڈیو ملے گی یہاں پر اس کو کلک کیا میں نے ہاو ٹو اپلائے پہ یہاں پر ان کی ہی ویڈیو ہے اپنی جو کہ یہاں پر پہلے سے موجود ہے تو وہ بھی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاو ٹو اپلائے لیکن میں آپ کو صحیح سے بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے سمپلی آپ نے اپلائے کرنا ہے اور آپ نے خود کو اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے یہاں پر دوسرا جو اپشن ہے وہاں پر دیکھیں کہ اپلائے ناؤ کا ہے تو ہم سیدھا اپلائے کرتے ہیں اپلائے ناؤ پہ ہم نے کلک کیا تو یہاں پر ایک یہ دیکھیں کریٹ اکاؤنٹ کا اپشن آگیا تو کریٹ اکاؤنٹ میں آپ نے کریٹ کرنا ہے اکاؤنٹ یہ اکاؤنٹ کر دیا ابھی میں نے پرسنل پروفائل بھی اپلوڈ کر لی میں ابھی اس کی اکیڈ میں کر رہا ہوں پرسنل میں نے اگزٹ کر دی ابھی میں اس کی اکیڈ میں ایک ریکارڈ فل کر رہا ہوں جیسے ہی یہ فل ہو جائے گا اس کے بعد مجھے کورسس سیلیکٹ کرنے ہوں گے یہاں پر دیکھیں میں نے اپنی qualification لکھ لی qualification field لکھ لی institution name لکھ رہا ہوں اس کے بعد یہ لکھنے کے بعد پھر جو مجھے next option مل رہا ہے وہ مل رہا ہے کہ reference by referred by ٹھیک ہے تو refer میں میں اس کو exit کر سکتا ہوں کیونکہ یہ optional ہے تو ابھی جب میں next کروں گا تو next پہ جانے کے بعد مجھے کچھ اس طرح show ہوگا مجھے courses show ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ courses ہیں یہ تو full مطلب category ہے اس میں پھر sub category بھی ہیں جیسے کہ کسی کا بھی جیسے web development ہے تو اس میں بھی different courses ہیں accounting and marketing میں ٹھیک ہے accounting and marketing میں دیکھیں تو social media marketing digital marketing brand management excel basic quick book اس کے علاوہ کوئی اور بھی open کرتے ہیں website development میں ہے burn stake front in development full stock web development and cyber security data security emerging technologies میں یہ بہت سے courses ہیں جو کہ اس وقت بہت عام ہیں ہر کوئی کر رہا ہے cyber security data science robotics python اس کے علاوہ apes development ے ے ے ے ڈیو ے ڈیو ے ڈیو 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 مثال کے طور پر اگر select کرتا ہوں apply کرنے کے لئے اور freelancing میں بھی track پہ freelancing track میں freelancing entrepreneurship english language content writing وغیرہ ٹھیک ہے تو اب میں نے graphic designing select کی اب میں submit کرتا ہوں اس کو accept کر کے ٹھیک ہے accept terms and condition terms and condition آپ خود سے read کر سکتے ہیں اگر آپ کو read کرنا ہے یہاں پر students who will join Pakistan freelancing program agrees on date they will not utilize their skills in any illegal action ٹھیک ہے تو میں نے اس کو accept کر دیا اب میں submit کرتا ہوں submit کرنے کے بعد یہاں پر submit کرتا ہوں ابھی تو submit جیسے ہی ہوگا تو اس کے بعد جو next page مجھے ملے گا وہ ملے گا یہ your profile successfully created یہاں پر دیکھیں اس کی کوئی course free ہے لیکن اس کی registration fee صرف 25 سو ہے جو کہ آپ کو pay کرنی ہوگی تو اس پہ کیسے pay کرنی ہوگی یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا اوپر next کا ٹھیک ہے یہاں پر next پہ آپ نے click کرنا ہے اگر آپ mobile سے کر رہے ہیں تو یہاں پھر laptop میں بھی وہی process ہوتا ہے next پہ click کریں گے تو next پہ click کرنے کے بعد آپ کو کچھ options ملیں گے اس کے select payment method ٹھیک ہے online اگر آپ easy پیسہ جس کےش وغیرہ سے کرنا چاہتے ہیں یا پھر bank deposit وغیرہ میں کرنا چاہیں تو bank deposit پہ click کریں گے تو آپ کی ایک generate ہو جائے گی deposit slip جس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ apply کے لیے یہاں پر آپ نے promo code کسی کا ہوتا ہے وہ کرتا ہے promo code کے through یہاں پر یہ دیکھیں میری profile create ہو چکی ہے میری profile ہے my courses ہیں verification وغیرہ سب کچھ ابھی میں internship میں میں نے click کیا تو internship میں دیکھیں یہ registration number ہے میرا اگر میں submit کروں گا تو اس وقت میرا نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے ابھی registration کیا لیکن اپنے fee پے نہیں کی جو بھی students ہوں گے جو کہ enroll ہوں گے جو پڑھ رہے ہوں گے ان کی ہی صرف internship ہوگی اور scholarships ہوگی اس کے اس کے علاوہ کسی کی بھی نہیں ہوگی تو یہ options ہیں یہاں پر اس کے علاوہ apply for scholarships بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ processیں apply کرنے کا اس طرح آپ apply کر سکتے ہیں اپنی website create کر کے sorry اپنی profile create کر کے profile create کرنے کے بعد اور simply apply کر سکتے ہیں hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرا چینل ضرور subscribe پیجئے گا اللہ حافظ